موسیقی ناظرین اس وقت عراق شہر نجف اشرف سے ہمارے ساتھ قبلہ مولانا جناب سجاد خان نچوی صاحب ٹیلی فون لائن کے اوپر موجود ہیں سب سے پہلے قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کو ان ایام کی تازیت پیش کریں گے اللہ علیکم السلام علی بھائی آپ کو اور آپ کے ہدایت ٹیوی کے تمام احباب کو میرے طرف سے سلام اور مورا عمیر علیہ السلام کے حرم سے آپ کے لئے اور آپ کے تمام ٹیوی کے کام جو عراقین ہے ہم کی کامیابی کے لئے میں دعا کرتا رہتا ہوں خدا آپ کے ٹیوی کو دن جنگنے چاہا اور ایک چنگنے ترقیت عطا کرے اور خدمت مذہب اور دن میں جس طرح مصروف ہے اس سے زیادہ مصروف عمل رہے اور آیامِ عذا ہیں اور ہم سب آیامِ عذا میں مصروف ہیں خدا ہمارے طرف سے یہ آیامِ عذا میں جو احتمام ہیں خدا قبول کریں ماشاءاللہ جزاکاللہ قبلہ جو کہ آج یہاں پر تو پہلی سفر ہو گئی ہے اور عراق میں بھی تمام مواقب سجد دیئے گئے ہیں اور طویل ترین سفر اربعین کے لیے جو ہے وہ بسرہ وغیرہ سے شروع ہو گئے ہیں لوگ پیدر جو ہے وہ لبیگ یا حسین کی صداوں میں چل دیئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ کیا منظر نامہ ہے چونکہ آپ خود نجف اشرف میں موجود ہیں اور ان تمام چیزوں کے مہمانی بھی کیا کرتے ہیں الحباللہ ان تمام زائرین کے خدمت میں بھی شریک ہوا کرتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ کیا جذبہ دیکھتے ہیں آپ وہ کیا لگن دیکھتے ہیں وہ کیا خدای وعدے کو عملی جامعہ پہن کے ہوئے دیکھتے ہیں میں چاہوں گا وہ تمام منظر جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے مازق فرمائیں حلی بھائی آپ کی خدمت میں اور آپ کے ہدایت ٹی وی کی توسر سے تمام اس ٹی وی کو دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں عرض ہے کہ عراقی ثقافت کو دیکھیں یعنی کہ آیا میں یعنی سجد شہدہ کی شہادت کے بعد سے لے کر آج تک یہ اشورہ اتنا بار چڑھ کے اتنا منہی مناتے آیا میں اشورہ یعنی کہ ہر ایک اپنے علاقے میں مناتا ہے ہر ایک اپنے اپنے علاقے میں جو موجود امام برگہ ہیں ان میں مصروف رہتے ہیں نو محرم محرم کے بعد دف محرم کے رات کربلا میں آ جاتے ہیں اور جو دس محرم کے آئے مناسبات ہیں اسی میں مشکور رہتے ہیں لیکن چہرہ میں امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ اپنا پورا گھار مولا حسین کے غیرین کے لیے پیش کرتے ہیں ہوتا ہے یہ ہے کہ چہہے عراق چھے سو کلومیٹر دور رہنے والا ہے چھے عراق چھے سو کلومیٹر کربلا سے دور رہنے والا ہے یا کربلا سے پانچ کلومیٹر دور رہنے والا ہے وہ چہہے میں امام حسین دیس سفر کو پیدل چل کر ہی امام حسین علیہ السلام کی حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت کرے گا تو اس حوالے سے پیدل چلنے والوں کے لیے یہ موقع کا انتظام کرتے ہیں موقع یعنی کہ یہاں انسان رکھتا ہے کھانا پینے کا انتظام ہوتا ہے یہ رات و دن تقریباً یعنی کہ بسرا سب سے بڑا دسٹنس جو ہے وہ بسرا ہے بسرا کے ساتھ کوئیت لگتا ہے کوئیت کے بعد سے لوگ آج صبح سے چلنا شروع ہو گئے ہیں اللہ ہو گئے ہیں یعنی کہ آج کو مجالس کرتا رہے ہیں اعلان کرتا رہے ہیں کہ کل سے ہم چلنا شروع کریں گے سبحان اللہ اور آج سے ٹیوی عراق کے تمام ٹیوی دکھا رہے ہیں کہ کوئیت کے بعد سے لوگ چلنا شروع ہو گئے ہیں اور بسرا والے چلنا شروع ہو گئے ہیں وہاں سے کتنی مسافیت ہے کربلا بسرا سے کربلا سے جو بسرا ہے وہ ساڑھے پانچ سو ہے اور جو کوئیت کا باڈر ہے وہ تقریباً ساڑھے ساستو کلومیٹر کا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ساڑھے ساستو اور یہ کوئیتی جو کوئیتی مومنین ہیں وہ بھی اپنے باڈر سے اسٹارٹ ہوتے ہیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں بڑھے مرد عورتیں سب شامل ہیں اور ما شاء اللہ اس وقت تھانڈ بھی بڑھ چکی ہے لیکن اس کے باوجود اگر لاستیر دیکھیں تو لاستیر کا انتظام کچھ اور تھا اس سال اس سے بھی بڑھ کر ہے لیکن یہ یاد رکھیں ناظرین تمام یہ جتنا بھی احتمام کرتے ہیں یہ ہر ایک انسان یعنی ہر مومن اپنے حساب سے کرتا ہے گورنمنٹ فقط سیکیورٹی معایہ کرتی ہے کھانا پینا رہائے سب کچھ ہر کوئی اپنے مومنین جو موقع بنائے ہوئے ہیں صحابے مواقع ہیں وہ اپنا انتظام کرتے ہیں اور ایسے پکڑے ہوتے ہیں کہ جیسے ایک مدتوں سے ایک بھائی دوست بچھڑا ہوتا ہے مواقع والے اس طرح خاتر مدعوت کرتے ہیں اور دعوت کا انتظام کرتے ہیں اور اسی حوالے سے مواقع سچ چکے ہیں جو ایک پکے امام بارگاہ بن چکے ہیں وہ سچ چکے ہیں اور ہر ایک انسی انتظام میں بیٹھ ہیں کہ مولا حسین کے آزادار یہاں سے بزریں گے ہم ان کو کھانا کھلیں گے اور ان کو رہائش دیں گے اسی حوالے سے ابھی بسرہ والے چل چکے ہیں کیونکہ کربلا سے نجف جو ہے وہ ہے اسی کلومیٹر اور بغداد جو ہے وہ ایک سو بیس کلومیٹر ابھی بغداد والا نہیں چلے بغداد ایک سو بیس نجف اسی ایک سو بیس اسی یعنی کہ کربلا سے بغداد جو ہے ایک سو بیس کلومیٹر ہے اور نجف جو ہے وہ کربلا سے اسی کلومیٹر ہے لیکن نجاف بسرا والا جب آئے گا کوئیت والا آئے گا وہ ضروری ہے کہ وہ نجاف سے ضرور گزرے گا تو ہوتا یہ ہے کہ وہ راستے سے چلتے چلتے جب پہنچتے ہیں کرونوں کی تعداد میں ہیں دو کروڑ اسی لاکھ کا اور ایک خبر کے مطابق تین کروڑ سے اباق تھا اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لوگ آئے کیونکہ یہ ہوا تھا کہ جورمنٹ آف اراق میں آن ایرائیوال کرنے کے ساتھ ویدہ فری کر دیا تھا کیونکہ لاثیر قطر اور سعودیہ نے چیلنگ کیا تھا کہ ہم تیس لاکھ بندے اکتھا کرتے ہیں اور اراکی گورنمنٹ جو ہے کہتی ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک کروڑ اسی لاکھ مولا حسین کے لیے آئے ہیں تو لاثیر قطر اور سعودیہ جو طرح سے یہ آیا تھا کہ اراکی گورنمنٹ کو کہ اب اس سال اب تم لوگ مولا حسین کے لیے اتنا طرح جمع کر دکھو تو لاثیر پرمیسٹر سمت سے سلطانی جو ہاں تمام دنیا کے بڑے مرجع بھی ہیں خدا ان کی حفاظت کرے اور تمام مراجع عظام کی خدا حفاظت کرے تو ان کے پاس آگئے تو پھر مراجع عظام نے کہا کہ آپ فری کر دیں لاثیر کا قریباً بارہ عرب ڈالر کا ویزا فری کر دیا تھا یعنی کہ صرف اسٹیمپ ہو رہی تھی اور اس کے مقابلے میں ویزا اس کے ساتھے نہیں تھے ویزا فری کر دیا تھا اور اس وجہ سے لاثیر ہی اتنا کراؤڑ تھا کہ تین کروڑ سے عباب تھا ابھی بھی یہ ہے کہ ابھی تک لاثیر تو فری کر دیا تھا اس سال ابھی نہ آنی راول کیا ہے نہ فری کیا ہے ابھی یہ کیا ہے کہ ہر آدمی جس جس کنٹری میں رہ رہا ہے اسی کنٹری سے امیسی سے چالیس ڈالر میں لے کر آ سکتا ہے اور کل سے ویزا ہر ملک میں شروع چکا ہے پاکستانوالا پاکستان کے اندازیز لے گا اور پہلے ہوتا تھا کہ اپروول لیتا اب وہ اپروول کا بھی انتظام ختم کر دیا ہے یہ ایک خاص ویزا نگار رہے ہیں صرف اور صرف اربعین کے لیے چیلہ میں امام حسین علیہ السلام چالیس ڈالر میں چونس ڈالر میں چالیس ڈالر سے عباب نہیں ہے پہلے ہوتا تھا کہ پہلے آپ اپنا نام بھیجیں بغدار اپروول کے لیے آتا تھا یہاں سے موافقت اور اپروول جاتی تھی ایجانٹ کے ذریعے کام ہوتا تھا ایک سال جو ہے اربعین کے لیے آنے راول تو ابھی تک اعلان نہیں کیا ممکنے کر دیں پانچاس دن کے بعد کر دیں لیکن ابھی تک آنے راول نہیں کیا اور فری بھی نہیں کیا لیکن ایک سہولت بھی ہے کہ اپروول ویڈھاوٹ اپروول اور ہر بندہ امبیسی جس ملک سے ہے اسی امبیسی سے لے کریں کہ فورٹی ڈالر میں ویزا میڑا ہے اور کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے جو ممنین آنا چاہتے ہیں تو تمام یہ اعلان ہو چکا ہے کہ ہر آدمی اپنے اس ملک میں موجود اراغی امبیسی سے ویزا میڑا کرے گا یہ ہے اور ایک سال متوقع ہے کہ پھر لاسٹی یر کی طرح تین کروڑ سے اوپر جائے گا انشاءاللہ ہر انسان اس کوشش میں ہے اس سال تو اور کوشش میں ہے جہاں مثلا ایک سو پچاس ہزار مواقب تھے ایک سال جو ہے پچاس ہزار سے ڈبل ہو چکے ہیں ایک لاس مواقب ہو چکے ہیں جو خدمت ہزار ہے اب آپ دلاللہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک لاکھ مواقب تجار ہیں ایک لاکھ اور آپ کو اور آپ کو آپ کے پاکستان کے لوگوں کو یہ شرف ہے کہ ون زیر و ایچ سکھ پر احلی پاکستان کے نام سے ایک موقع ہے جو بھی مومنین آنا چاہتے ہیں وہاں پاکستانی کھانا بھی ملے گا اور اراکی بھی دونوں ملتے ہیں سبحان اللہ نجاب ایشرف بھی نجاب ایشرف میں بھی پاکستان احلی پاکستان کے طرف سے ایک حسینیہ کا قیام کر دیا گیا ہے جو بھی آنا چاہے ہیں وہ اس کا کھانا اور سب چیز ہوگی جتنا انسان ہم جتنا ہر ایک اپنے قوت کو دیکھ کر جتنے خدمت کر سکتا ہے انشاءاللہ لیکن ون زیر و ایچ سکھ جو نجاب سے چلتے ہوئے جو کربلا جا رہے ہیں تو کربلا سے پہلے پول نمبر ون زیر و ایچ سکھ پر پاکستان کا طرف سے جنہیں کہ کسی گورنمنٹ کا نہیں ہے تمام مومنین نے مل کر بنا ہے تو کراچی کے کچھ مومنین نے مل کر بنا ہے اور الحمدللہ تمام جو بھی ہیں وہاں آئیں گے انشاءاللہ قدر امکام جتنا ہو سکے کہ ہم آپ کی خدمت میں ہیں تمام مومنین کو ہم یہی دعوت دیں گے کہ جیسے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے حضر کی جو بھی زیارت کرے گا وہ ایسے زیارت کرنے کا ثواب ہے کہ عرش پر خدا کے ساتھ مصافہ کرنے کے سبحان اللہ مصافہ تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا ہے یعنی کہ اتنی بڑی فضلت ہے اور دوسری بات پیدل چلنے کی فضلت یہ ہے کہ گاڑیوں پر سفر کیوں نہیں کرتے پیدل کیوں کیونکہ چہلہ میں امام حسین السلام کی زیارت کا فائدہ یہ ہے کہ ایک قدم کے بدلے میں کم از کم ستر حج کا روایات میں کم از کم ہر قدم جو چلے جاں آدمی ستر حج اور ستر عمرے کا ثواب ہوگا اور اسی فضلت تو سمیتنے کے لئے ہر انسان خوش کرتا ہے چھوٹے سے چھوٹے قدم اٹھائیں تاکہ زیادہ قدم کاؤنٹ ہوں کہ زیادہ ثواب ملے گا اور لمبا سا لمبا سا پر اسٹارٹ کریں تاکہ زیادہ زیادہ سفر ہو اور قدم زیادہ ہوں کہ ثواب زیادہ ہو ایک قدم کے بدلے میں ستر حج سے لے کا چار ملین حج یہ باتیں روایات میں ہیں حضر قبی کی موقع ملا تو انشاءاللہ کتابوں کے حوالوں کے ساتھ یہ بات کریں گے اور آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ لی بات تمام مومن کو بتائیں گے یہ باتیں کوئی معمولی باتیں ہیں یہی چیزیں تو دشمن کو کھا گئی ہیں اور مجھے یاد ہے جب دوہزر پانچ میں ہم پیدل سے رہے تھے کربلا کی طرف تو اس وقت امریکہ تھا تو امریکی بعض دوست جو وہاں یعنی کہ وہ جو عربی جانتے تھے کہ یہ مخلوق اتنا مضبوط ہونے کے باوجود تھے ہم امریکہ کیا پوری دنیا یہ قطر اور سعودیہ کیا یہ اس حسین علیہ السلام کو مٹا سکے گا اس وقت دوست ہمارے بلتے تھے بھئی قطر ہو یا سعودیہ ہو بنو مئیہ اور آلے بنو مئیہ اس مشن کو مٹا نہیں سکی یہ قطر ہو یا سعودیہ ہو یا وردن ہو یا بیگر ہو یہ کیا بٹا سکتے ہیں اور یہ باربریت آج کے دن نہیں ہے آج شیعت پر بہت بڑا اچھا دن بزر رہا ہے سبحان اللہ اور پر امن دن بزر رہا ہے اگر بنو مئیہ کی تاریخ کو لیکھیں تو وہاں شیعت کا نام لینا کیا مولا حسین علیہ السلام یا اہلِ بیت میں ہے کسی کا نام اگر کوئی بچے کا نام ہوتا تھا تو اس کا سر کلم کر دیا جاتا تھا آج وہ صورتحال نہیں ہے آج الحمدللہ کیونکہ شیعت امن کا نام ہے حسین ایک کلامتی دین کے کلامتی کا مات کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ حسین علیہ السلام نے اپنے شہادت سے بنجھایا اور کیونکہ شیعت امن کا نام ہے آج اگر تیررسٹ کا نام دیا جاتا ہے تو شیعت کا نام امن والوں میں کھڑا ہے تیررسٹ میں نہیں ہے داشت گردوں میں نہیں ہے کیوں ہمارے جو وہ امام ہیں وہ امن کا صبر کا درس دینے والے ہیں جب ہمارے قید ہمیں صبر کا درس دیں گے تو آٹومیٹیگلی ہمارے جذبوں میں ہمارے خون میں صبر آئے گا اور یاد رکھیں شہادت ہمارا ورثہ ہے کالوالے دینے لبنان میں جیسا کہ امام بارگاہوں پر حملہ کیا اور مومن جن کو شہید کر دیا یہ آج کی کہانی نہیں ہے یہ بنی حمیہ سے چاہ دیں گے یہ برزلانہ حملے جو دشمن اسلام اور دشمن تشیعیوں ہیں یہ کر رہے ہیں اگر ان کے اندر قوت ہیں تو یہ چھک کر چھک کر وار کرتے ہیں سامنے نہیں آتے اگر ان کے اندر قوت ہوتی تو سامنے میں وار کرتے ہیں چھک کر وار کرتے ہیں بہت خوبصورت اور اتنے بہادر ہے کہ جب یہ جب یہ بھانے لگتے ہیں تو یہ خواتین کا سارہ لے کر یعنی کہ خواتین کا لباس پہن کر بھانتے ہیں اگر بات دون تو مدنو والے لباس بہنے ہو ان کے اصل میں اندر میں یہ خواتینوں سے بہتر ہے ان کے تاریخ پرانی ہے جہاں خواتین کے لباس نہیں ملتے ہیں وہاں برہنہ ہو جاتے ہیں امیر المومنین وہ پھیر لیتے ہیں اس میں کچھ شک نہیں ہے جیسے وہ خواتین کے لباس نہیں ملتے تھے جیسے جنگ سفین نے امر آس برہنہ ہو گیا تھا اس میں کچھ شک نہیں ہے یہ سہارہ دھوڑتے ہیں اتنے بوزدل یہ اپنے آپ کو بہادر کہتے ہیں لیکن بوزدل اتنے ہیں کہ ایک عام مومنہ مومنہ خاتون جتنا بھی بہادری ان میں نہیں ہیں بہت خوبصورت بہت خوبصورت اور دعا ہے اور دعا ہے اور دعا یہی ہے کہ یہ جو اربعین کی مناسبت ہے آل محمد کی عظمت کے صدقے خدا تمام مومنین کو اپنے حیث دعا مان میں رکھے اور کوشش کریں اور دعوت دیتے ہیں ہم تمام مومنین کو آپ اشورہ کر چکے ہیں بل خدا آپ کا اشورہ قبول کرے ارفہ کر چکے ہیں قبول کرے لیکن ایک دفعہ چھے نام اخوام حسین علیہ السلام پر آئیں اور میں آپ سے گرانٹی سے کہتا ہوں مولا حسین علیہ السلام کا مرتزم تک چہلہ میں امام حسین کربلا میں کرنا نہیں چھوڑیں گے یہ میں گرانٹی سے کہیں انشاءاللہ اور دعا کریں اور انشاءاللہ یہ ہمارے لئے فقر ہے آپ ہماری قوم پاکستان اور تمام مومنین کو فقر ہے کہ خدا نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اراسی قوم سے ہم نے سیکھا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کے ظاہرین کی خدمت کیسے کی جاتی ہے سمان اللہ اور انہی تو دیس کا اور اپنے آخرت سوارنے کے لئے ہم نے بھی یہاں ایک احتمال کیا ہوا ہے ون زیرو ایل سیس پول کے برابر موقع بے آحلی پاکستان کے ترو اور انشاءاللہ دعا ہے کہ تمام مومنین کی سعیمانوں میں ہم خدمت کر سکے ہیں سمان اللہ جو بھی اصحاب مواقع ہیں وہ بھی کرتے رہیں گے اور علی بھائی انشاءاللہ جب وہاں یعنی کہ شیفٹ ہو جائیں کہ وہاں راستے پر تاکہ کراؤٹ جہاں یہاں سے بینے گا تو انشاءاللہ آپ سے یہ گزاری شکل کہ ایک دو پروگرام لائف دکھائیں جو آپ کو دکھائیں آپ کے موقع سے لائف کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تمام میڈیا دکھا ہے دیکھیں ہیں مغربی میڈیا نے پابندی لے تو یہ ہے یہ آپ کی حمد ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کر سلام دیتے ہیں وہاں کی جورمنٹ کہ آپ کو یہ پروگرام کرنے دیتی ہے اور یعنی کہ کھلے ذہن کی مالک ہے ورنہ یہ جو ہے اگر ان کا اثر سوک وہاں بھی ہوتا جو دشمنان اسلام ہے تو آپ کی یہ آواز کو دبا دیتے ہیں اور دشمن کی ہمیشہ ایک بات ہوتی ہے کہ جب پیس وہ دیکھتے ہیں کہ حق غالب آ جاتا ہے یا تو اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے یا اس کو قتل کر دیا جاتا ہے بلکل بلکل انشاءاللہ جہاں جہاں زبوار جائیں گے وہاں وہاں ہمارا کامرا پیچھے جائے گا ہمارا کامی ہے یہ ہے ہم اپنے انداز سے خدمت کرنے کی کوشش کریں گے آپ اپنے انداز سے خدمت کرنے کی کوشش کریں گے یہ مولا کے ظاہرین ہے یہ مولا کا مشان ہے ہم سب اس کے خادم ہیں ہم سب اس کے نوکر ہیں کوئی سلسلہ جاری و سائر رہے گا ہم بہت مشکور ہیں ممنون ہیں آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہم کو دیا اور ان تمام جو چیزیں دی اس سے آگا کیا انشاءاللہ اس سفر پہ ابھی جب تک اربین بیس تاریخ سے پہلے پہلے اور علی بھائی یاد رکھیں جو پیدل چلنے والے ہیں وہ اپنے بیگ اپنے وزنی نہیں لائے یعنی ایک لباس اٹھا ہے زیادہ جو پیدل چلنے والے ہیں یہ ذہن میں رکھ لیں کیونکہ بہت زیادہ سفر ہوتا ہے تو چلنے کے آدھے نہیں ہوتے لوگ تو کیا ہوتا ہے بھاری بھائیگ وہ اٹھا لیتے ہیں صرف اور صرف ایک لباس جو زیادہ اٹھانا ہے کھانا آپ کو ایتن لے گا کیونکہ یہ سفرہ امام حسین ہے جننت میں ایتن کھانے میں لے گا جس کے آپ اجرات دیں گے آپ کے سامنے کھانے پیشوں گے یہ جننت ہے اس میں کوئی چرک نہیں ہے یہ جو سفرہ امام حسین بھیجتا ہے جو کوئیت باڑر سے لے کر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم اللہ حسین صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ جزاک اللہ مولا جو ہے آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے اور ان سلسلے کو بیچ بیچ میں آپ کے ساتھ ہم آپ سے دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے کہ آپ ان تمام جو مواقب میں جو خدمت زبار امام حسین علیہ وسلم کی جا رہی ہے اس کو جو ہے وہ تفصیلاً ہمارے معاملین کی خدمت پیش کریں ان کو آگا کرتے رہے ہیں جناب قبلہ مولانا سجاد خان النجفی صاحب کو آپ عالمدین ہیں زیر تعلیم بھی ہیں وہاں پڑھاتے بھی ہیں تذر و درس و تدریس کا سارا سلسلہ ہے آپ کا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے ایک ایک چیز کو بات کی کہ انہوں نے کہا کوئٹ کے بارڈر سے لے کے ساتھ سو کلومیٹر کے سفریں مزاق نہیں ہیں کہنا بہت شاید آسان ہو مجھے کہنے میں بھی میں سوچ میں پڑھنا ہوں کیونکہ کراچی سے کوئٹہ پانسو کلومیٹر ہے پورا دن لگ جاتا ہے پہنچنے میں بس سے نہ کہ پیدل سات سو کلومیٹر سے لبائی کا یا حسین آج ہمارا ٹاکمی بھی لبائی کا یا حسین رہے گا لبائی کا یا حسین کہتے ہوئے وہ چلے ہیں یہ کون سا جذبہ ہے یہ کیا کیسی محبت ہے کیسی محبت ہے میں تو اس کے اندر میں تو اس کے اندر یہ دیکھتا ہوں کہ ایک قوم ناہنجار آشورہ کے دن خدا سے لڑی دشمتان خدا خدا سے لڑے خدا جواب دے رہا ہے کہ تم نے اگر ابا عبداللہ کو بھوکا پیسہ شہید کیا تو میں ایک ایسی قوم کو خلق کر کے تمہیں دکھا رہا ہوں کہ تم دیکھو کہ ان کے اندر بیمار بوڑے بچے مرد زند سب پہ مشتمل یہ سانس سو کلومیٹر چلنے ہیں آو جواب دو اللہ اکبر اور جس جگہ پر جنگ ہی جنگ مسلط ہو مددتوں سے وہاں پر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اب تو ہر دنیا پر سے لوگ جاتے ہیں یہ نہیں کہ ہم میڈیا پر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور کسی کو اپنے ٹیلی فون لائن پر لیا ہے وہ صاحب کہہ گئے ایسا نہیں ہے لوگ یہاں سے جاتے ہیں ہر چوتھا آدمی گیا ہوا ہے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں کہ جتنی بڑی جتنا بڑا دستخان نجف نجف سے کربلا کی جانب لبائی کا یا حسین کے صداوں میں یہ سفر تیہ ہوگا میں پھر بڑا مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اور میں اس کے اوپر دعا بھی کرنا ہوں معاملین سے بھی دعا کرنا ہوں گا کہ خدا ابھی تک جو نہیں گئے ہیں ان کو بھی یہ سفر جو ہے وہ کرنے کی توفیق انعیت ہو کہ وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جنت کے راستوں میں گھومنے کا کیا لطف ہوتا ہے مولا آل محمد کا نام نہیں لیں گے یا حسین نہیں کہیں گے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو اگر کسی کو مرنے سے پہلے اس زمین پر جنت دیکھنی ہے تو بقول امام جعفر صادق علیہ السلام کربلا چلا آئے وہ دیکھے کہ جنت کے راستوں سے واقف ہو دیکھے جنت کیا ہے تو اللہ اکبر کبھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو ضرور جو ہے وہ ایک حسرت ہے کہ وہاں پہ اس میں شامل ہوں لیکن ایک سوچ کر بھی ایک احساس پیدا ہو رہا ہے اندر جو ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے تصویریں بھی ہم دکھاتے رہے ہیں بیچ میں کہ مطلب اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویلچیرز کی اوپر بھی لوگ ہیں اس میں بہت بچے بھی ہیں اور بھی تو ویڈیوز بہت آئیں گے اس کی بھرمار ہو جائیں گے ہم بھی کوشش کریں گے کہ کچھ نندے زبواروں کی بھی ویڈیوز دکھائیں زعیف العمر جو ہمارے حسینی جعباز ہیں ان کی بھی ہم دکھائیں جو کہ کسی خوف و خطرے میں نہیں آتے ایسے ایسے راستوں سے پر خطر راستوں سے گزرتے ہیں جائے دونوں سائٹ دشمن ہیں مگر وہ چلتے آتے ہیں کہ تم کتنے حسینی مار ہوگے یہاں تو عراق میں ہر گھر سے حسینی نکلا ہوئے یہ تو کہنے کا ایک نعرہ ہے مگر وہاں اس کو عملی جامعہ پہنتے ہوئے دشمن دین ہر سال دیکھتے ہیں اور ان پہ اوستاری ہو جاتی ہے شمدم گر جاتی ہے ان کے سارے ارادوں پہ پانی پڑ جاتا ہے وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہم ان کو بار بار بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہوا ہے یہ تم خدا سے دشمنی کیے خدا نے تمہیں اس کا پاورفل جواب دیا ہے تم توبہ کرو اور آ جاؤ امام حسین السلام کے راستے بر یہاں پر بھی زلیل ہو رہے ہو وہاں اٹھا کے جہندر میں ڈال دیا ہو گئے کسی کا کیا جائے گا کیونکہ امام حسین علیہ السلام وہ قوت ہیں اب یہ کریم فرماتے ہیں کہ حسین سے جو ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا تو تم یہاں بھی پاش پاش ہو اور وہاں بھی پاش پاش ہو گئے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی مخلوق خدا میں سے پاش پاش ہو دروازہ کھلا ہے حسین ابن علی کا کسی کے لیے کوئی منادی نہیں کی گئی کہ فلان آئے جس کو آنا ہے آئے آپ کے اندر بم چھپا دیئے پچھلے سال روڈ میں دبا دیا یہ کر دیا تمہارے اس کرنے سے یہ کاروان نہیں رکے گا بلکل نہیں یہ تب نہیں رکتا تھا جب بڑی بڑی جنگیں جاری تھیں یہ نہیں رکے گا یہ کیسے رک سکتا ہے جب امام زین العبدین علیہ السلام سے یہ سب ہماری تعلیمات کے لیے ہوتا ہے جناب زین عبی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ بیٹا ہم بھائی کو اپنے اس بے آب اور ریگستان میں خوب بھری علاج چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا میری ماں نے چکیا پیس کے اس لیے پالا تھا یہ ہمیں ٹیچ کرنے کے لیے ایک جملہ انہوں نے کہا تو امام زین العبدین علیہ السلام نے کہا کہ یہ مرجع خلائق بن جائی کی زمین پوری دنیا کے کاروان یہاں پر پہنچیں گے اور ظالم بادشاہ جتنا اس کو دبائیں گے اتنا یہ شان و شوقت سے بھڑکے گا ہم اپنی آنکھوں کے سامنے امام کی جملے پورے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں بلکہ ہو چکے ہیں ایک کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم السلام علیکم جی آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں تو اس وقت چودہ سو سال پہلے امام زین العبدین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جگہ مرجع خلائق بن جائی کی پھر کالر حمل ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں میں آسٹریلیا سے مشتاق حسین بات کر رہا ہوں مشتاق حسین آسٹریلیا سے جی آپ کو سب سے پہلے تو امام کا پرسہ پیش کریں گے فرمایے السلام علیکم یا عبداللہ السلام علیکم سلام علیکم ملکونو انشاءاللہ مولا استقامت دیں گے حسینی کبھی گھبراتے نہیں ہیں حسینی مضبوط ہوتے ہیں آپ سب آپ کے غم میں آپ کے ساتھ شریک ہیں آپ کے ساتھ آپ کے غم میں برابر شریک ہیں ہمارے ٹیلیویزن شریک ہیں ہمارے تمام ناظرین آپ کے ساتھ شریک ہیں اور آپ کے لئے دعاگوں ہیں کہ آپ دوبارہ سے سید و شہدہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور آپ کے والد کی روح جو ہے وہ اس وقت جبارے معصومین میں انشاءاللہ ضرور ہوگی کہ انہوں نے آپ کے آگے حسینی اولاد چھوڑی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے ہر لحظے دعا ہے میرے بھائی آگے ہر لحظے دعا ہے ہر لحظے دعا ہے مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں مولا صبر جمیل انعیت فرمائے آپ شامل ہوئے آسٹریلیا سے اور یہ جو ذکر کرنا ہے اس ساتھ لوگوں کو جو آمارستان میں مومنین کو زباہ کیا ہے خدا کی لانت ہو بن امیہ کے پیروکاروں پر خدا کی لانت ہو ان نام بدل بدل کے جزیدی افکار کے ساتھ خیام کرنے والوں پر خدا ان کو جہنم واصل کرے انہوں نے ہمارے ساتھ مومنین کو زباہ کیا ہے خدا ان کو سید و شہدہ کے جوار میں محشور فرمائے اور ان کے لواقین کو ان کے پسمندگان کو صبر جمیل انہائت فرمائے ناظرین چاہیں گے ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں انگلیتے ہیں ایک چھوٹا صبر ایک موسیقی